اسلام علیکم ناظرین ناظرین دورانے ڈرائونگ سٹیرنگ تھامنے کا انداز آپ کی شخصیت سے متعلق کیا بتاتا ہے تجربہ کا ڈرائور عام طور پر گاڑی چلاتے ہوئے غیر ارادی طور پر گاڑی کے سٹیرنگ کو اپنے انداز سے تھامتے ہیں اگر غور کیا جائے تو ہر ڈرائور کا گاڑی کو چلاتے ہوئے سٹیرنگ ویل کو تھامنے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے اور مہرین کے مطابق یہ انداز در حقیقت ان کی فطرت اور مزاج کا آئینے دار ہوتا ہے جس سے ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے میں مدد مل سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیرنگ ویل کو تھامنے کے مختلف انداز کے بارے میں بتائیں گے مزید تفصیل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پرائیم اربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین نمبر ایک ایک ہاتھ سے سٹیرنگ ویل کو تھامنے والے یہ لوگ سادہ زنگی گزارنے والے ہوتے ہیں یہ بہت سارے دوست بنانے کی بجائے صرف چاند قریبی دوستوں کی محفل میں خوش ہونے والے لوگ ہوتے ہیں یہ زنگی کو بہت حقیقت پسندی سے دیکھتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کی سوچ کے سبب خوشی محسوس کرتے ہیں نمبر دو دو ہاتھوں سے سٹیرنگ دھامنے والے لوگ ایسے لوگ بہت پختہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں اور ان سے جڑے لوگ ان پر ان کی احساس ذمہ داری اور پختگی کے سبب بہت انصار کرتے ہیں یہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں اگرچہ یہ لوگ بہت موڑی ہوتے ہیں مگر اپنی اس کمزوری کو اپنی پختہ سوچ کے سبب چھپا لیتے ہیں نمبر تین سٹیرنگ کو درمیان سے دونوں ہاتھوں سے تھامنے والے یہ بہت امن پسند ہوتے ہیں اسی وجہ سے اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں یہ ہر وقت تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کہیں جھگڑا ہو بھی رہا ہو تو یہ اس سے اپنی جان بچا کر نکل جانا بہتر سمجھتے ہیں نمبر چار سٹیرنگ کو اوپر والے حصے سے تھامنے والے یہ لوگ سب سے درست انداز میں سٹیرنگ کو تھامتے ہیں اور ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت کام کو درست انداز اور قیدے سے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ زندگی کے ہر معاملے میں سیدھے اور سچے راستے کو اپنانے والے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی سچائی اور ایمانداری کے سبب ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے نمبر پانچ سٹیرنگ کو بہت مضبوطی سے تھامنے والے لوگ یہ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور خود اطمادی سے محروم ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کئی کئی بار سوچ بچار کرتے ہیں یہ لوگ جلد اشتیال میں آج جانے والے ہوتے ہیں اور ان کے غصے کا نشانہ عام طور پر ان کے قریبی لوگ بنتے ہیں نمبر چھے ہاتھ سے درمیان میں سٹیرنگ ویل تھامنے والے یہ لوگ خطروں سے کھیلنے کو اپنا مشکلہ سمجھتے ہیں ان کے لیے زنگی ایک کھیل تماشے کی طرح ہوتی ہے اس لیے خطروں سے کھیلنا نہ صرف ان کا شوق ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی زنگی کو اسی طرح خطرات میں ڈال کر انجوائے کرتے ہیں نمبر ساتھ سٹیرنگ ویل کو نیچے سے دونوں ہاتھوں سے تھامنے والے یہ لوگ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگ کو ہر کام میں تعریف سننے کی عادت ہوتی ہے اور ان کی طبیعت کی خود اطمادی ان کو ایک کامیاب انسان بناتی ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھٹی کے بٹن کو دبا دیجئے جبکہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور کمنٹ پارکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں نوازیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ